اسلام علیکم ویلکم بیک تو میرے یوٹیوب چینل جس کا نام ہے سبحان یوٹیوب بلوگ امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹک ٹاک ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی بالکل ٹک ٹاک ہوں سو گائز آج کا بلوگ سٹارٹ کرتے ہیں آج صبح کا ٹائم میں بلوگ نہیں بنا رہا ہوں میں بنا رہا ہوں آج شام کی ٹائم بلوگ آہ تو آج کا بلوگ سٹارٹ کرتے ہیں آہ آج یہ ہے کہ آج جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل جو ہے وہ موسم چینج ہو رہے ہے موسم چینج جانے کی وجہ سے پرندوں کو بہت ساری بیماریاں آ رہی ہیں جیسے کہ انسانوں کو بھی بہت زیادہ بیماریاں آ رہی ہیں کیونکہ مجھے بھی کافی دن ہو گئے تھے کہ میرا ذکام نہیں جا رہا تھا لیکن الحمدللہ اب ٹھیک ہے آہ تو اب جو ہے وہ ہم پرندوں کو کیا کرنے لگے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو میں نے آہ گھر پر کیج لگایا تھا کیونکہ میں نے اپنے سیٹ اپ پر نہیں رکھا ہوا آہ تھا تو میں نے گھر پہ لگا دیا تھا کیج آہ دوار کی اوپر تو آج کل جو ہے وہ کیونکہ وہ سین میں ہاں اوپن ہے کوئی آہ چھت وکرہ نہیں ہے اس کی آہ جس کے پر سے ان کو سیدھی ہوا لگتی ہے مطلب ٹھنڈ وکرہ لگتی ہے اور ان کے بیمار ہونے کا خرشہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہو چکا ہے تو آج جو ہے وہ پھر ہم آج اس کو شفٹ کر رہے ہیں کسی اور جگہ پر تو چلیں آہ اب چلتے ہیں جب کیج کی طرف یہ رہا ہمارا کیج ٹھیک ہے آہ اس کیج کو جو ہے وہ آہ آج ہم نے جو ہے وہ شفٹ کرنا ہے اپنی دوسری جگہ پر تاکہ ان کو جو ہے وہ آہ سردی کی ویرس سے کوئی بیماری وغیرہ نہ لگ پائے تو ابھی جو ہے وہ کیا کرنا ہے کہ ہم نے کیلو کا استعمال کرنا ہے کیل لگانے ہے پہلے وہاں پر تاکہ ہم اس کو اوپر تک لگائیں گے دوار کے اوپر لگائیں گے دوار کے نیچے نہیں رکھیں گے کیونکہ آپ کو پتا ہے آہ کیونکہ سینکھ وغیرہ پتہ نہیں کیا ہوتی ہے جو ان کو لگ جاتی ہے اور یہ لکڑی کا ہے جس کی ویرس سے یہ لکڑی کا جو ہے وہ خراب ہو سکتا ہے تو اس ویرس سے جو ہے وہ ہم اس کو اوپر نہیں رکھیں گے مطلب نیچے نہیں رکھیں گے اوپر رکھیں گے تو آہ اس کے لئے کیلے لینے گیا ہے حرامات کو تھوڑا سا سمان لینے گیا ہے تو وہ جیسی آتا ہے تو پھر ہم جو ہے وہ یہ کیل نکالیں گے آہ اگر اس میں سے کوئی صحیح ہوا تو وہ ہم نکال لیں گے ٹھیک ہے اور دوار میں لگا دیں گے دیوار میں لگا کر جو ہے پھر ہم یہ کیج لکھا جائیں گے اور وہاں جا کر جو ہے وہ لگا دیں گے تو ابھی ہم چلتے ہیں بلکہ تو اس کو میں ساتھ لے لیتا ہوں کیونکہ اس کی ضرورت پڑھنے والی ہے تو اب چلتے ہیں جی اپنے اس روم کی طرف جہاں ہمارا کام ہے تو چابی مل چکی ہے چابی ہم نے لے لی ہے اور اب ہم چابی لے کر جار ہیں اپنے سیٹ اپ پھرz کی طرف تو دو کبوتر جو تھے وہ میں نے پکڑ لیے تھی جب نیچے آئیتے تو میں نے ان کے جو ہے وہ پر جو ہے وہ تاکہ یہ جو ہے وہ زیادہ دو نا چاہ سکیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پہلے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ جیسے اوپر جاتے ہیں تو میں ان کو نیچے نہیں لاشا ہوں نہ میں نے ان کو پکڑا ہے تو اب یہ پھر اوپر ہی رہتے ہیں لیکن پھر میں نے سوچا کہ میں نے کہا نہیں ایسے اگر ان کو بلی کھانے کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے تو جیسا کہ میں اپنے پاس ہی رکھوں اور یہ کہیں وہ نہ جائیں اسی وجہ سے جو ہے وہ پھر میں نے ان کو مہیں پہ رکھ لیا ہے تو اب جو ہے وہ اس کی مادی وغیرہ جو ہے وہ بھی آ جاتی ہے نیچے اب یہ دیکھیں نیچے تو نہیں ہے خیر وہ شاید اوڑی بھی ہے لیکن یہ دونوں جو ہیں وہ باہر ہی ہیں ان دونوں کو تو میں نے رکھ لیا تھا نیچے اب یہ نیچے ہی رہتے ہیں تو یہ اور نہیں سکتے لیکن یہ پھر بھی جو ہے وہ دیکھتے رہتے ہیں اپنی مادی کو کے نیچے آ جائے اور وہ بیٹھ جائے تو اندر اگر کہی ہو نہیں اندر بھی کہی نہیں ہے تو ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اپنا کیج اس جگہ پر لگا دیں یا پھر ونڈو کے اس جگہ پر لگا دیں یا ونڈو کے سامنے لگا دیں ٹھیک ہے یا پھر اس دوار کے اوپر لگا دیں یہاں کر کے ہم جو ہے میں سوچ رہا ہوں کہ یہاں پر دو کیل ایسے لگ جائیں گے کیل لگنے سے پھر یہ ہوگا کہ یہاں سینگ وغیرہ نہ لگے ان کو اس دوار پر لگا دیں تاکہ جب بھی ڈور اوپن ہو تو ان کو سیدھی روشنی یہاں پر جاتی رہے تو ٹھیک ہے اب جب تک ہم آگے دیکھ کر آتا ہے تو پھر ہم آگے ویڈیو سٹارٹ کریں گے اور ہم آپ کو لگا کر ہی دکھا دیں گے اور انشاءاللہ بہت جل میں اپنے سیٹ اپ پر اور بھی مرگیاں لے آنگا اور انشاءاللہ وہ جلد ہی آئیں گی اور انڈ بچ کریں گی تو ٹھیک ہے پھر ملتے ہیں کہ اگر آپ دیکھتے ہیں ہم آج جلد آ جائے تو پھر ہم اپنا کام شروع کرتے ہیں